پتہ ہے پرماتمہ آپ کو کیوں کچھ نہیں دیتے یا آپ جو مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں دیتے یا آپ کی مرضی کا چھوڑو آپ کو لگتا ہے جو آپ ڈیزرب کرتے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں دیا جاتا ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ پرماتمہ کے جگہ آپ خود بھی ہوتے تو بھی آپ نہیں دیتے کیسے آج کی اس کہانی میں میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کا من بلکل کرسٹل کلیر ہو جائے گا کیونکہ آپ کو وہ نہیں مل رہا جو آپ ڈیزرب کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں تو چلیے اس کہانی کو سنتے ہیں اس کے بعد آخر میں سمجھیں گے کیا غلط ہو رہا ہے نمستے جی میں ہوں دہرے وان آپ کا اپنا ہیپی والا ہیلر دوستو ہم یہاں ہیل کرنا سکھتے ہیں لائپ کے چھوٹے چھوٹے پرولمز کو جنہیں سیکھ کر آپ اپنی پرسنل اور سوشل لائپ میں گروہ کرتے ہیں وہ بھی ہیپی والے انداز میں دوستو ایک سمیں کی بات ہے جب ایک امیرات میں ایک دھانی پرش مندر جا رہے تھے وہ تقریباً روز مندر جایا کرتے تھے اپنی بڑی سی گاڑی اپنے ڈراور کے ساتھ گاڑی سے اترتے اور مندر کے دکھشاہ میں چل پڑتے ہیں راستے میں کئی بھکشارتی جو بھکشاہ مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو بہت سارے بھکشارتیوں کو چھوڑ کر گئے ہم کیول تین بھکشارتیوں کو بگڑیں گے تین بھکشارتی ہی آپ کو آپ کی نیت سمجھائیں گے تو پہلا بھکشارتی جو تھا جس کو ہمارے دھنی پرش نے ہمارے دھنی وقتی نے دان دیا جیسے ہی انہوں نے دان دیا کچھ پیسے وغیرہ دیئے تو جو بھکاری تھا اسے لگا کہ یہ تو دھنی پرش ہے یہ تو دان دے سکتا ہے یہ تو اور اچھا دے سکتا ہے اس سے اس کے دینے کی نیت ہے کیونکہ رہا اس سے اور مانگا جائے وہ تورنت ساہب ساہب میرا یہ ہے یہ ہے گھر میں بچے بی بی چھت نہیں ہے کھانے کھانے یہ نہیں ہے تھوڑا اور کر دو کچھ اور کرا دو کچھ اور بیوستہ کرا دو کچھ یہ دے دو وہ دے دو کچھ زیادہ ہی پیسے کرا دو دھنی پرش دے کہ اگر میں دان کیا ہوں اس کے بعد بھی یہ رو رہا ہے یہ کیا بات ہوئی دیکھیں کچھ اور پیسے نکالے اور خراب بھاؤ سے دے کر کے آگے بڑھ گئے آگے چلتی یلتے یہ کیا کہ لا بھکشارتی ملا اور جیسے کی ہمارے دھنی پرش کی نیت تھی دھیار رکھ رہا ہے میں بار بار دھنی پرش دھنی پرش کہہ رہا ہوں مطلب کی ہمارے نائک کو دھنی پرش کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے دیماغ میں دھنی پرش والی بات بیٹھے ہیں تو جیسے کی ہمارے دھنی پرش کی نیت تھی انہوں نے دوسرے بھیکاری کو بھی دان دیا دوسرا بھیکاری دان لیتے ہی بھگوان آپ کا بھلا کرے آپ کو برکت ملے آپ نے آپ کے گھر میں ساری سمپتی آئے سکھ سمجھتی آئے آپ کے دودھو مہنہوں پودھو بھلو سب آپ کا بڑھیا ہو بہت بہت دھنیواد بہت بہت دھنیواد سویکار کر لیا دھنی مکتی نے دیکھ کر کے انہیں بڑا اچھا لگا یہ ہوتا ہے یہ ہوتی تہزی بھی ہوتی تمیز یہ ہوتا ہے سنسکار پہلے والا تو دے کر کے بھی ناشکرہ کہیں کہ اب اس لئے یہی بھاو آیا ہوں گے اب دھنی پرش میں بار بار کہہ رہا ہوں تو اب اس لئے باتیں آپ نے آپ کو بھیکاری سے تو ریلیٹ کیا نہیں ہوگا آپ نے خود کو کتھا کہ نائک دھنی پرش سے ریلیٹ کیا ہوگا ہے نا آپ اپنے آپ کو دھنی پرش کے جگہ ہی رکھ کے دیکھ رہے ہیں اور آگے ہم بڑھتے ہیں دھنی پرش اور آگے بڑھتے ہیں اور اب ملتے ہیں تیسرے بکشارتی اور انہیں بھی دان دیا جاتا ہے دان لینے سے پہلے ہی جو ہمارا تیسرا بکشارتی ہے وہ کہتا ہے سیڑ جی آپ ہمیشہ یہاں آتے ہیں ہم سب بکشارتیوں کو آپ دان کرتے ہیں جب بھی آپ آتے ہیں ہمارے گھر میں زیادہ دھن جاتا ہے ہماری روزی روٹی اچھی ہو پاتی ہے ہمیں ہر بار آپ کا انتظار ہوتا ہے آپ جیسے دھنی وقتیوں کا انتظار ہوتا ہے فرماتما کی کرپا سے آج آپ ہمارے پاس پھر سے آئے ہیں آپ کی طرح ملا ہوا دیان ہمارے لئے بھگوان کا پرشاد جیسا ہے بھگوان آپ کو ہمیشہ برکت دے آپ بہت ہی نیک دل انسان ہیں بہت ہی اچھے انسان ہیں اور آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ جتنے بار آپ نے مجھے دان دیا ہے وہ پیسہ میرے گھر میں جا کر کے وہ دان ہمارے گھر میں جا کر کے کتنے سارے میرے بی بچے میرے گھر والوں کا پیٹ بھا رہا ہے اور ہر کوئی آپ کو دعا دیتا ہے میں گھر جا کے بھی بتاتا ہوں کہ آج جو ہمارے گھر میں گیا ہے وہ سرڈ جی کی کرپا سے گیا ہے آپ سرڈ جی آپ چلیے پلیز آپ بھگوان کے درشن کیجئے میں تو یہی بیٹھا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں اور آپ کی کرپا سے ہمارا سب بہت اچھا ہے آپ آرام سے درشن کر لیجئے آپ کے یوتے چپل یہاں رکھ دیجئے میں ان کے آسا اکفالی کروں گا اور کچھ میری لائک لگے سیوہ تو مجھے ضرور بتائیے گا سرڈ جی کا تو دیوان خراب ہو گیا بھئی کون ہے یہ کون کون کیا گناہ مل گیا ہے اس کو میں نے کچھ دن پہلے موسیٰ کی کہانی سنائی تھی وہ بھی کچھ ایسی ہی تھی وہی کپڑا اڑ جانے والا یہ اس کا ہی دوسرا سوروپ ہے سرڈ جی کو تیسرے بھیکاری نے اتنی اچھی بات کہی کہ پوری یاترہ میں جو درشن میں سرڈ جی کے دماغ میں وہ تیسرا بھیکاری گھومتا رہا کہ یار اس کے لیے کچھ بڑیا کرنا چاہیے اس کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہیے اس کے لیے کچھ کچھ تو اچھا دان دینا چاہیے کچھ اس کو دان دینا چاہیے بڑیا سے یہ سوستے سوستے درشن کیے وہ واپس نکلے مکشارتی بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا اور سرڈ جی کے سامنے جب سرڈ جی سامنے سے گزے تو انہوں نے اپنا چہرہ میں مسکان آگیا اور آنکھ ہاتھ پھیلا لیا کہ اب سرڈ جی واپس آرے آپ دان کریں گے مجھے آپ میری باری ہے اور سرڈ جی اپنی دھون میں گزر گئے سرڈ جی بس اپنے دھون میں گزر گئے اور اتنے میں باقی جو دو بھگھاری سے جن پہ دان مل چکا تھا وہ ہسنے لگے ہا 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 ہو گیا کر لی بڑی بڑی باتیں دے لیا گیان نکل گئی ساری ہیکڑی ہمیں تو بڑیا پیسے مل بھی گئے تم تو کھالی ہاتھ بیٹھے ہو دوستوں کی باتیں سن کے تھوڑا بھورا تو لگا ہم سب ہی کو لگتا ہے لیکن پھر اس نے گہری ساس لی اور پھر سے برماتما کا دھنے واد کیا سرڈ جی کا دھنے واد کیا کوئی بات نہیں اور بول کے کیا سب کے سامنے کوئی بات نہیں سرڈ جی بھلے انسان ہیں سب کو دیتے ہیں ایک کو نہیں دیا کون سے بڑی بات وہ وہ ہر بار تو دے رہے ہیں ایک بار نہیں دیا کام میں بس ویست ہو گئے فلو میں اپنے بھول گئے کیا دکت ہے اور یہ بات سرڈ جی کا تیسرا آدمی سن رہا تھا اور یہ ساری بات اس نے سرڈ جی کو جا کر بتائی مزید کی بات یہ ہے کہ سرڈ جی پورے مندر کی یادرہ میں اس کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے اور انہوں نے اس کے لئے کچھ بہتر سوچ لیا لیکن بہتر سوچنے سے پہلے انہوں نے سوچا کیوں نہ اس کی نیت کی پرکشہ لی جائے کیونکہ سامنے میں تو سب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سامنے میں تو سب اچھا اچھا دکھاتے ہیں پیٹ پیچھے اس کی کیا نیت ہے پیٹ پیچھے یہ کیا سوچ رہا ہے یہ پکڑ میں آگئی بات کہ یہ پیٹ پیچھے بھی اس کی نیت بہت اچھے ہے صبح سے شام بید گیا اور شام کو جب مندر کی ککیوانے بند ہونے کے سمیہ میں سیر جی کے یہاں سے گاڑی آئی ان کے یہاں سے ان کا منشی آیا اور اس بھکشارتی کو بولا کہ سیر جی نے آپ کو اپنے گھر بولایا آپ کے لئے بہت بڑی حکام دینے کے لئے اب آپ کو یہ بھکشارتی والا جیون جی نے کیا اوشکتہ نہیں ہے کیونکہ سیر جی کو جیسے انسان کی جیسے کرمچاری کی اوشکتہ تھی اپنے نئے کام کے لئے اس کے لئے آپ بالکل اپیوک تھے آپ کے اور آپ کے پریوار کی پورے ویوستہ کی ذمہ داری سیر جی نے لے لی ہے تو آپ مشنط ہو کر چلیے اور اس جیون سے مقت ہو جائیے کیسا لگا کیا سمجھے تو چلو اب یہ تو سمجھ میں آگیا کہ آپ سیر جی تو نہیں ہو ریلیٹ کرتے کرتے سمجھ میں آگیا کہ آپ وہ دھنی پورش نہیں ہو سیر جی تو نہیں ہو ان تین بھکاریوں میں سے ہی کوئی ایک ہو کیونکہ سیر جی تو ہم ہو بھی نہیں سکتے سیر جی تو وہ ہے وہ یونیورس وہ پرماتما وہ اللہ خدا جس نام سے بھی آپ پہچانتے ہیں انہیں اور ہم ان تین بھکاریوں میں سے کوئی ایک ہے تو اب آپ کو یہ بتانے کیا مشکتہ نہیں ہے کہ آپ کو کون سا والا بھکاری بننا ہے بھکاری تو تم ہو دھن کے نہیں تو کرپا کے گیان کے لیے پھریوار کے لیے سکھ سانتی کے لیے سمردھی کے لیے سواست کے لیے کچھ نہ کچھ تو مانگی رہے ہو نا دوست تو مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس تیسرے بھکاری سے سن لو مانگنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے جو ملا ہے اس کو گنانا شروع کر دو اس کو گنانا شروع کر دو اس کے لیے آپ نے اسے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں جیسا سامنے میں کیا ہے ویسا پیٹ پیچھے بھی کرو تب ہی آپ کی اہمیت ثابت ہوگی اور آپ کی پرکشہ تو لی جا ہی رہی ہے بھولنا من کیونکہ اکثر بڑا ملنے سے پہلے ایک چھوٹا ملتا ہے اور اس چھوٹے کے لالچ میں لوگ بہ جاتے ہیں اور اسی پرکشہ میں فیل ہو جاتے ہیں تو آشا کرتا ہوں یہ ادھیا ہے تو آپ کو بہت چیزیں سمجھ بائیا ہوگا اس طرح کی کہانیوں کو رات کو سونے سے پہلے سنا کرو نیند اچھی آتی ہے جنہیں اچھی نیند آئی ہو کمنٹ میں ضرور بتانا ٹھیک ہے جی نمستے ہے جی